اسلام علیکم کہ آپ خیریت سے ہوں گے آپ جہاں بھی ہوں گے خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی تو دوستو آج میں آیا ہوں سوابی اور آج ایکزیکٹ جس جگہ پر میں موجود ہوں اس جگہ کا نام ہے امبار تو یہ امبار کا علاقہ ہے جب بھی آپ سوابی کی طرف آئیں گے تو اس جگہ کی بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں تو نیچے جو آپ دیکھ رہے ہو یہ جو امبار کا ایریا ہے یہاں پر امبار کا مین اڈا بھی ہے تو یہاں سے آپ اس پہاڑ کی چھوٹی کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو آپ یہ ڈیجٹ دیکھ رہے ہو یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے تو آپ ازیلی اس کو دیکھ سکتے ہیں بہت بیٹفل طریقے سے یہ لکھائی کی گئی ہے اور یہاں پر کافی بیس طریقے سے یہ جگہ ڈیکوریٹ کیا گیا ہے اور اس کی جو ڈیکوریشن ہوئی ہے کافی محنت کے بعد انہوں نے یہ لکھا ہے ویلکم ٹو سوابی تو واقعی ہم نے دور سے دیکھا تھا لیکن جب یہاں پر نزدیک ہم آگئے تو ہم نے خود دیکھا کہ واقعی اس پر تو کافی محنت ہوئی ہے تو یہ بلکل آپ دیکھ سکتے ہو اور یہ جو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے امبار کا ایریا اور یہاں سے آپ جانگیری کی طرف اگر جانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ ازیلی جا سکتے ہیں آپ کو ازیلی گاڑیاں مل جائیں گی اگر آپ یہاں سے مردان کی طرف جانا چاہتے ہیں تو مردان کی طرف بھی آپ ازیلی جا سکتے ہیں اور اگر آپ سوابی میں انٹر ہونا چاہتے ہیں تو سوابی کی طرف بھی آپ ازیلی انٹر ہو سکتے ہیں یہاں سے آپ چالصدا کی طرف بھی ازیلی جا سکتے ہیں یہاں سے اگر آپ جیٹی روڈ کے طرف جانا چاہتے ہیں تو جیٹی روڈ کے طرف بھی آپ ازیلی جا سکتے ہیں اور اگر آپ انٹر ہونا چاہتے ہیں موٹر وے میں تو موٹر وے کی طرف بھی ازلی جا سکتے ہیں اگر آپ جانا چاہتے ہیں پنجاب کی طرف تو آپ پنجاب کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور یہاں سے آپ کے پی کے جتنے بھی دیفرنٹ علاقے ہیں ان میں آپ ازلی انٹر ہو سکتے ہیں تو یہ Kamera کے جگہ ہے تو اگر آپ سوابی کی طرف ابھی تک نہیں آئے تو یہ جگہ آپ کے لئے کسی سرپریس سے کم نہیں ہے بہت بیوٹو ہل پلیس ہے خاص کر ٹوریسٹ کے لئے اگر آپ ٹوریزم کے لئے کوئی جگہ ڈونڈنا چاہتے ہیں آپ اسلام آباد آتے ہیں یا آپ سوات کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اس جگہ کی بھی آپ لازمی وزٹ کیجئے ہیں تو یہاں پر کافی بیسٹ طریقے سے اس کی ڈیکوریشن ہوئی ہے یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو اور یہ جو بنا ہوا ہے اگر کامرامین آپ کو دیکھا ہے تو یہ ایم بنا ہوا ہے ویلکم تو یہ جو میں ہاتھ سے آپ کو دیکھا رہا ہوں وہاں سے اس کی شروعات ہوئی ہے یہ لکھا ہوا ہے ویلکم اور اس کے جو نیچے آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہے سوابی جو بھی سوابی کی طرف انٹر ہوتا ہے جو بھی سوابی کی طرف آتا ہے پنجاب کی سائٹ سے یا کی پی کے کے کسی اور سائٹ سے سوابی میں انٹر ہوتا ہے اور آپ آتے ہیں امبار کی طرف یہاں پر دو ٹول پلازے بنے ہوئے ہیں ایک راول پنڈی کا ٹول پلازہ ہے اور ایک سوابی انٹر چینج ہے جب آپ یہاں پر آئیں گے امبار پہنچ جائیں گے تو امبار سے جب آپ پہاڑ کی چوٹی کی طرف دیکھیں گے تو یہ ویلکم ٹو سوابی یہ آپ ازیلی دیکھ سکتے ہیں کافی بیسٹ اور خوبصورت طریقے سے یہ لکائی کی گئی ہے اور جس پینٹر یا جس بھی مستری نے یہ کام کیا ہے تو کافی میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں کافی بیسٹ طریقے سے اس کی ڈیکوریشن کی ہے اور آپ ازیلی دیکھ سکتے ہو یہاں پر کافی بیوٹی ہے تو ایک اور بات یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر چینل پر نیو ہو تو پلی چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گنٹی کا نشان پریس کر کے آل والے اوپشن کو اینیبل کر دیجئے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتے رہے گی سو دیکھتے رہو یہ ہے سوابی انٹرچینج کا ایریا اور اس وقت میں پہاڑ کی چوٹی اوپر تو نہیں گیا ہوں پہاڑ سے نیچے ایک چوٹی ہے وہاں پر میں موجود ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو ویلکم ٹو سوابی بہت خوبصورت بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہاں پر یہ فضا بھی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر آج دن نہیں ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور آئندہ بھی 48 گھنٹوں کے دوران بارشیں ہو سکتی ہے کیونکہ مسمیات والوں نے یہ فشگوئی کی ہے کہ پاکستان میں آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران بارشیں ہو سکتی ہے تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کئی دن پہلے دن کافی زیادہ تھی اور فوق بھی بہت زیادہ تھا تو اس لیے جہاں پر بھی ہم جاتے تھے موسم اچھا نہیں دکھائی دیتا تھا کوئی چیز صریح طریقے سے نظر نہیں آ رہی تھی لیکن جیسے بارش ہوئی ہے تو فضا کافی صاف ہو گئی ہے اور موسم کافی اچھا کافی رومنٹک موسم بنا ہوا ہے اور کافی اچھا بھی لگتا ہے تو یہاں پر کافی سارے دوست آتے ہیں یہاں پر سٹوڈنٹس اکثر آتے ہیں وزٹ کے لیے ریفریشمنٹ کے لیے تو چھٹی والے دن سٹوڈنٹس یہاں پر اکثر آتے ہیں جب وہ سوابی کی طرف آتے ہیں امبار کی طرف آتے ہیں یا انٹرچینج کی طرف آتے ہیں تو اس جگہ کی وہ لازمی وزٹ کرتے ہیں یہاں پر بچے بھی کافی بڑی تعداد میں آتے ہیں اس جگہ کی وزٹ کرنے کے لیے اور یہاں پر کافی اچھا لگتا ہے یہاں سے آپ اس پوری جتنے بھی یہاں پر ویلجز ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے آپ یہ ویو یہ جو بیوٹی فل ویو ہے جو دہاتی علاقے ہیں وہ آپ یہاں سے ایزلی دیکھ سکتے ہو کافی اچھا لگتا ہے یہ جو نیچہ آپ دیکھ رہے ہو یہ ہے امبار کا مین اڈا یہاں سے راول پنڈی کی طرف بھی گاڑیاں مل سکتی ہیں اگر آپ نے راول پنڈی کی طرف جانا ہے تو یہاں سے آپ ایزلی جا سکتے ہیں نیچہ روڈ آپ دیکھ رہے ہو ایک روڈ جاتا ہے موٹروی کی طرف اور ایک سوابی کی طرف جاتا ہے اور ایک جانگیدر کی طرف جاتا ہے اگر آپ نے جو ٹی روڈ کے طرح جانا ہے تو جو ٹی روڈ کے طرح بھی آپ یہاں سے ایزلی جا سکتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو گاڑیاں مل جائیں گی تو یہاں سے جو ٹی روڈ کے طرح بھی آپ جا سکتے ہیں اگر آپ نے جو ٹی روڈ کے طرح جانا ہے تو وہ گاڑیاں بھی آپ کو یہاں پر مل جائیں گی اور اگر آپ نے جانا ہے موٹروی کے طرح تو موٹروی والی گاڑیا بھی آہزی ایزلی مل سکتی ہے تو یہ آج میں نے آپ کو بتانا تھا ویڈیو میں آج موسم کافی اچھا بنا ہوا ہے تو میں نے کہا آج اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ نئی چیز شیئر کرتے ہیں کچھ نئے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہم آئے تھے اور دور سے جب میں نے دیکھا اس جگہ کو تو میں نے کہا یہ ایک پکنک پوائنٹ ہے جو بھی یہاں پر آتا ہے وہ کافی خوش ہوتا ہے اور ویسی بھی آج آپ کو پتا ہے کہ آج کل بارش ہو رہی ہے تو جہاں پر بھی آپ جاؤ کسی بھی پکنک پوائنٹ پر کوئی جاتا ہے تو وہاں پر انجوائے کرتا ہے وہاں پر بیوٹی اس کو دکھائی دیتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو ویلکم ٹو سوابی تو کافی اچھا لگتا ہے تو یہ آپ بھی یہاں پر انجوائے کر سکتے ہو اگر آپ کے پی کے سے تعلق رکھتے ہو اور یہاں پر آتے ہو امبار تو اس پہاڑ کی چوٹی سے اس کو انجوائے کر سکتے ہو یہاں پر پیدل آنے میں کافی جو ہے نا اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا تقریبا جو ہے نا تھوڑے ٹائم میں آپ یہاں پر پہنچ سکتے تقریبا نیچے سے اگر آپ اوپر کی طرف آئیں گے زیادہ سے زیادہ منیموم ٹائم تقریبا پانچ سے لے کر دس منٹ کے اندر آپ یہاں پر ایزیلی پہنچ سکتے ہیں اور یہاں سے یہ جو نیچے سوابی کے وہ یہاں سے آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہو اور سوابی کافی خوبصورت علاقہ یہاں پر کافی خوبصورت قسم کے کیتے وہ آپ انجوائے کر سکتے ہو اور یہاں پر آپ کی پی کے کے بیوٹی کو دیکھ سکتے ہو یہاں پر لوگ کافی سمپل طریقے سے زندگی گزارتے ہیں کافی خوش ہوتے ہیں یہاں پر فیسیلیٹیز تو آپ کو اتنی زیادہ نہیں ملے گی لیکن یہاں پر روزمارہ زندگی کی جو چیزیں ہیں جو کانے پینے کی چیزیں ہیں تازہ ہوا فریش چیزیں آپ کو ایزیلی یہاں پر مل سکتی ہے یہاں پر لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر کانے پینے کی جو چیزیں وہ کافی اچھی کالیٹی کی ملتی ہے اور وہ فریش ملتی ہے ابھی میں اوپر کی طرف جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اوپر سے یہ جو نظارہ یہ کیسا لگ رہا ہے تو یہ بالکل آپ دیکھ سکتے ہو کافی اچھا لگتا ہے تو آپ بھی جب بھی آپ یہاں پر آئیں تو انجوائے کریں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے موسیقی 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 کمپلیٹلی اس کی پیکچر تو میں نہیں لے سکتا ہوا کیا بات ہے بہت زبردست جگہ یار توریزم کیلئے یہ جگہ کافی پیسٹ ہے جب بھی آپ یہاں پر آئے ٹھنڈ بھی ہے لیکن میں نے کہا آپ کے ساتھ آج کوئی نئی چیز شیئر کرتے ہیں کوئی نئی جگہ دکھاتے ہیں اگر آپ دیتی کے میں رہتے ہیں آپ کے لئے بہت زیادہ خوش کی بات ہے لیکن پاکستان کی کسی سٹیسی پہ آپ ازیر یہاں پر آ سکتے ہیں موسیقی یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتاتے چلوں یار اگر چینل پر نیو ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا نشان پریس کر کے آل والے اپشن کو انیبل کر دیجئے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتے رہے گی سو یہ دیکھ سکتے ہو یار سوابی کے گاؤں ہیں کافی خوبصورت گاؤں ہیں اور یہاں پر کافی سر سبسکزم کے کھید بھی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو اور یہاں پر یہ جو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر جنماز بھی پڑھا ہوا ہے تو اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے یہاں پر تو آپ ایسی لی یہاں پر پڑھ سکتے ہو یہ فیسیلیٹی بھی آپ کو یہاں پر مل جائے گی تو کسی نے اچھا کیا ہوا ہے یہاں پر نماز کے لیے خاص جگہ بنائی ہے تو یہاں پر آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہو اور یہ جو سین ہے یہ آپ ایسی لی دیکھ سکتے ہو بلکل لگنا بہت زبردست جگہ ہے جب بھی آپ یہاں پر آئے اس جگہ کے وزٹ کریں کافی اچھا لگتا ہے تو یہ بیک سیٹ پر آپ کید دیکھ سکتے ہو کافی سرسبس قسم کے کید ہے یار ایک اور بات ویڈیو کو کمپلیٹلی واش کیا کریں ایک ویڈیو بنانے پر کافی ٹائم لگتا ہے کافی محنت کے بعد ہم آپ کے لیے ایک ویڈیو بناتے ہیں تو پلیز یار ویڈیو کو لائک کیا کریں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے لیے ایک ایسی ویڈیو بنائیں تاکہ آپ دیکھیں انجوائے کریں تو دوستو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسن آئی ہوگی اگر ویڈیو پسن آئی تو پلیز اس کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مجھ بولیے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نیکس چوڈے میں کسی نئے مقام پر تب تک کے لیے اپنے مذبان زاہد خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ تینکس ٹو ایوریون فار واشنگ دس ویڈیو